why do i need to make this decision مجھے یہ decision کیوں لینا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ اس لیبل پہ جا کے آپ نے سوچنا ہے ہم گلتی کر جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں ہمارے جو wrong decisions ہیں وہ ہمیں اٹھا کے پیچھے پھنگ دیتے ہیں میرے ساتھ اور کس کا فائدہ نقصان ہوگا کہ جس client کے اکاؤن پہ کروں گا اس کا کیا فائدہ نقصان ہوگا وہ بھی تب جڑ گیا میرے ساتھ decision making ایک بہت strong process ہے اور میں سمجھتا ہوں میں بھی یہ گلتی کر جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں کہ وہ گلتی ہونے کے بعد اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آپ اس سے بچ جائیں آپ کا ایک decision آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے اور ایک گلت decision decision آپ کو اٹھا کے بہت پیچھے پھینک سکتا ہے اس چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے اس کے اندر پانچ چیزیں اس کے اندر پانچ چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال لگنا ہے کوئی بھی important decision لینے سے پہلے یعنی important decision کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی education کا معاملہ ہو ہو سکتا ہے آپ کا ملک سے باہر جانے کا decision ہو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نئی job کا decision ہو ہو سکتا ہے آپ کے کوئی نئے business کا decision ہو یہ بڑے بڑے decisions ہیں اگر مدب اس سے بہت سارے بہت ساری چیزیں آپ کی life میں آپ کے اطراف کے لوگوں کے اندر impact کر سکتی ہیں تو آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں اس کے اندر میں آپ کو پانچ rules بتاؤں گا جو آپ نے خیال رکھنا ہے کوئی بھی important decision لینے سے پہلے ہیں سب سے پہلا rule why do I need to make this decision مجھے یہ decision کیوں لینا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے میں سوچتا ہوں جی مجھے let's say مجھے امریکہ جانا ہے settle ہونا ہے وہاں پہ کیوں جانا ہے وجہ کیا ہے پیچھے کیا اچھا میں کہہ سکتا ہوں جی مجھے اچھی زندگی کی ضرورت ہے یا میرا دل نہیں لگتا باکستان میں کوئی بھی reason ہو سکتا ہے میرے پاس لکھیں اس کو کہ اچھا جی میرا reason کیا ہے میں کیوں جانا چاہتا ہوں امریکہ for example دوسرا reason اگر میں یہ decision نہیں لیتا میں اس پہ یہ کام آگے نہیں کرتا تو کیا ہوگا اچھا جی اگر میں امریکہ نہیں جاتا تو پاکستان میں رہوں گا اور پھر کیا ہوگا جی زندگی ایسے چلتی رہی گی یا شاید اس کو improve کروں شاید شہر بدل لوں شاید گھر بدل لوں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہمیں یہ decide کرنا ہے کہ اگر میں یہ decision نہیں لیتا تو کیا impact سمجھ کیا کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا let's say آپ کہتے ہیں جی میں اگر education کا decision لینے جا رہا تھا اور میں وہ decision اگر نہیں لیتا تو نقصان کیا ہوگا مجھے degree نہیں ملے گی degree نہیں ملے گی تو کیا نقصانات ہوں گے تو بھائی بڑھ سکتے ہیں نقصانات ذر سے بعد ہے سوچنا ہے ہم گلتی کر جاتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں ہمارے جو wrong decisions ہیں وہ ہمیں اٹھا کے پیچھے پھیک لیتے ہیں تیسرا reason who will be affected اگر میں یہ decision لیتا ہوں تو اس کے اثرات میرے علاوہ اور کس پہ پڑھیں گے میری وائف پہ میرے بچوں پہ میرے والدین پہ میرے بھائی بہن پہ میرے office کے team members پہ کسی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے اب کتنا strongly پڑھیں گے اور کتنا زیادہ hurt کریں گے اسے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ان کا یہ آپ نے سوچنا ہے یعنی کہ چوتھا جو reason اس کے اندر وہ یہی ہے کہ اگر میں یہ decision لے لیتا ہوں تو یہ ان کو کیسے impact کریں گے کیا ان کو فائدہ ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا let's say میں کہتا ہوں جی میں امریکہ چلا جاتا ہوں اچھا جی ہمارے یہ offices کون سنبھالے گا سارے مطبق کون اس کو اس level پہ دیکھے گا میں on ground ہوں تو بات ہے اگر میں on ground نہیں ہوں میں چلا جاتا ہوں ملک سے باہر تو کیا ہوگا مطبق مجھے اس level پہ سوچنا ہے کیا میری team ایسے ہی چلتی رہے گی نہیں چلے گی اگر میں اکیلہ جانے کا decide کر رہا تھا تو اچھا جی میری وائف اور بچوں کا کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات ان کو آ سکتی ہیں آگے یہ تھے چار reason پانچ وائی implications کیا ہو سکتے ہیں وہی بات ہے تھوڑی سی جڑی بھی ہے پہلے سے ہی کہ اگر میں یہ decision لے لیتا ہوں تو میرے اپنے لیے کیا فائدہ اور نقصان ہے آپ نے دو column بنا کے لکھنا ہے میرے رہن ہیں یا team members ہیں business آپ تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوگی یا آپ نے column بنانے کوئی بھی important decision لینے سے پہلے یہ کام کرنا ضروری اب آپ کہیں کہ جی یہ تو بڑا practice والا کام ہے بڑے کچھ محنت کرنی پڑے گی تو جی کریں آپ کا decision آپ کو بہت آگے لے جا سکتا یا آپ کو بہت پیچھے اٹھا کے پھیک سکتا ہے تو آپ کو پیچھے پھیک گا آپ کے ساتھ آپ کی جو امیجیٹ فیملی کنیکٹڈ ہے اس کو بھی پھیک گا ان سب کو بھی وہ نقصان اٹھانے پڑیں گے ان سب کو بھی وہ مشکلات سے گزر نہ پڑ جائے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ decision making بہت important ہے اگر آپ کا life changing decision آپ لینے جا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا بہت خیال لگ ہیں especially جو لوگ immediately کوئی جاتے ہیں wholesale فبی کر رہے ہوتے میں دیکھتا اور خود جاتے ہیں پی پی ایل میں یا drop shipping میں آپ decide کریں جی drop shipping چلے گا کتنے اٹھ سے میرے ساتھ اور کس کا فائدہ نقصان ہوگا اس کا کیا فائدہ نقصان ہوگا وہ بھی جڑ گیا میرے ساتھ یہ ساری چیزیں سوچنا بہت یہ سوچنا